زہیر کا دعویٰ تھا کہ وہ لاہور کی مشہور الیکٹرونک مارکٹ ہویز سینٹر میں کام کرتا ہے جبکہ وہاں کے دکانداروں نے زہیر کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا زہیر احمد نے انٹرویو میں انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لاہور کی مشہور الیکٹرونک مارکٹ ہفیز سینٹر میں کام کرتے ہیں اور ان کو وہاں کے بیشتر لوگ جانتے ہیں زہیر احمد نے بتایا تھا کہ وہ آئی فون کمپنی کے موبائل کی خرید و فروخت اور رپیرنگ کا کام کرتے ہیں لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ زہیر احمد کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا اور حفیز سینٹر میں کوئی بھی زہیر احمد سے واقف نہیں ہے اس حوالے سے ایک نیجی نیوز چینل کا کہنا ہے کہ حفیز سینٹر کے دکاندار فیصل لیاقت نے انہیں بتایا کہ وہ پچھلے پندرہ سال سے اس دکان پر آئی فون کی رپیرنگ کا کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی زہیر احمد کو نہیں دیکھا یہاں مارکٹ میں جو جو آئی فون کا کام کرتا ہے اور کون کہاں سے آ کر مال خرید و فروخت کرتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے فیصل لیاقت نے مضح کرتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے جب سب مارکٹ بند ہوتی ہو تو زہیر احمد پرسرار طور پر یہاں آ کر کاروبار کرتا ہو